ہمارے جنرل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں سامان بیچنے میں کتنا نفع کمانا جائز ہے محمد غوث انڈیا سے پوچھتے ہیں کاروبار میں اگر کوئی چیز تیس روپے کی ہے تو کیا اسے سو روپے میں بیچنا شرعن جائز ہوگا یا نہیں بھائی آپ اپنی چیز جتنے چاہے نفع میں بھیجیں شرعن جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ اتنے کی پڑی ہے اور میں بس پانچ روپے رکھ کے آپ کو بیچ رہا ہوں حالانکہ وہ پانچ ہزار روپے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جھوٹ بولیں گے تو پھر وہ نفع آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا تو جھوٹ نہ ہو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو جھوٹ میں یہ بھی داخل ہے دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو مثال کے طور پر کوئی بچارہ مجبور آدمی آپ کے پاس آتا ہے اسے گھر میں آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے یا کوئی دوہ چاہیے اس کو آپ کو پتہ یہ مجبور ہے اور اسے یہ چیز میرے علاوہ کسی اور کے پاس سے ملے گی بھی نہیں تو اب آپ نے غبن فاہش یعنی جتنی قیمت جتنا پروفٹ کا رواج ہے مارکریٹ میں اس سے کئی گناہ بڑھا کر آپ نے پروفٹ لینا شروع کر دیا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ مجھ سے لے رہے لیکن وہ بچارہ مجبور ہے وہ کہیں اور سے وہ چیز ملے گی نہیں اور اس کی بنیادی ضرورت اس پر موقوف ہے بیسک ضرورت موقوف ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے یہ پروفٹ حلال نہیں ہوگا اور اسی میں یہ بھی داخل ہے مجبوری میں کہ جو زخیرہ اندوزی ہے ایسی چیزوں کی جو پبلک کی ضرورت ہے وہ اس نیت سے زخیرہ اندوزی کرنا کہ بہت زیادہ قیمت بڑھا کے بیچیں گے جیسے آٹا ہے دال ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی لوگوں کا ضرورت ہے تو اگر آٹا مارکریٹ میں بہت ہے تو آپ زخیرہ کر کے قیمت بڑھا کے جدنی چاہیں بڑھا کے بھیجیں اگر آٹا مارکریٹ سے شارٹ ہو جائے تو آٹا یا دال ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ملینے را ہو اور آپ اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ جب لوگ بالکل مجبور جائیں گے تو میں کئی گناہ بڑھا کے بیچوں گا تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے لیکن عام چیزوں میں جو ایک نورمل اصول ہے چاہے وہ آٹا ہو دال ہو سب چیزوں کے بارے میں نورمل اصول یہی ہے کہ اپنی چیز آپ جس قیمت پہ چاہے بیچیں لوگوں کو اس میں نقصان رہو اچھا ایک اور چیز اس میں رہ گئی وہ اس کو آپ نمبر تین میں ایڈ کر لیں اگر گورنمنٹ نے کسی چیز کے ریٹ متعین کی ہے کہ آپ اس ریٹ سے زیادہ بیچ نہیں سکتے تو پھر آپ نے اگر قیمت بڑھا کے بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لئے حلال تو ہوگا کیونکہ آپ کی چیز ہے لیکن حکومتی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا کیونکہ انتظامی چیزوں میں گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے بشرت ہے کہ وہ قانون بزاتے خود لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھے بنایا گیا ہو تو اگر پبلک کے مفاد کو سامنے رکھ کر حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے اس نے حکومت میں کوئی خیانت نہیں کی کچھ لوگوں کا مفاد سامنے رکھے نہیں بنایا بلکہ واقعی عوام کا مفاد سامنے رکھے قانون بنایا ہے اور ایسی چیز کے بارے میں جو لوگوں کی ضرورت بھی ہے تو پھر اس میں جو گورنمنٹ جو ریٹ دے گی اس سے زیادہ پہ بیچنا اس میں گناہ ہوگا اگرچہ وہ ریٹ پہ بیچا تو وہ پروفٹ بھارال حلال ہوگا لیکن حکومت کے قانون کی خلاف عرضی کی وجہ سے گناہ ملے گا